یہ کیا کسان کا درد سمجھیں گے اسمرتی ایرانی جو بول نہیں ہے ان کی منطری کہ اسمرتی ایرانی کسانوں کو بتا رہی ہیں کرسی بل کے فائدے جیسے بھاری کھیتی کی ہے انہوں نے ان سے بڑا کسان کوئی نہیں رہا اسمرتی ایرانی سے کبھی گملے میں بھی پانی نہیں ڈالا ہوگا اپنے ہاتھ سے وہ ہمیں کھیتی کے فائدے بتا رہی ہیں بتائیے آپ اسمرتی ایرانی ہمیں کھیتی کے فائدے بتائیں گی کتنا درباگی کی بات ہے پورا دیش سو گیا لوگ ڈاؤن میں سنسد سو گئی مندر سو گئے گردوارے بند ہو گئے مسجدے بند ہو گئی مزار بند ہو گئی کسان جاکتا رہا یہ جو آپ نے پھری میں گیوں باتی ہے آج مودی جی جس میں آپ کہتے ہیں بہن اور بھائیو بہن اور بھائیو اتنا راسن دے دیا یہ کسان جاکتا رہا جس سے آپ نے وہ دے دیا اگر کسان بھی سو جاتا مودی جی اس دن دیکھتے ہیں آپ بہن اور بھائیو کیسے کہتے ہیں اگلے دن ہمیں دکھان لگتے ہیں دیکھئے ہم گئے تھے ہمیں ایسا کہا ہمیں ایسا کہا پترگار کو چھیڑ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ارے یار کتنے بجرگ یہ سب گردوارے والے لوگ ہیں بجن کرتن والے لوگ ہیں کسان سب کا پیٹ بھرتا ہے کسان کس کو چھیڑ رہا ہے ہم تو چانے ہماری بات کہیں پہنچے ہیں رام راج کی بات کرتے ہیں رام راج بھیس بدل کر رام جی بھیس بدل کر جنتہ کے من کی بات جاننا جاتے تھے یہ اپنی من کی بات جنتہ پتھوپ رہے ارے تم آج پردھان منتری ہو تمہارے من کی بات کیسے ہو جائے جنتہ کے من کی بات کیجئے آپ آج آج آپ پردھان منتری ہے آج آپ آماد میں نہیں ہے نمسکار دوستو میں سونو سنگھ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس فور نیو جس وقت ہم موجود ہیں یو پی بورڈر پہ لگاتار یہاں کے تصبیریں ہم آپ کو پچھلے 32 دنوں سے دیکھاتے رہے ہیں کسانوں کا جو سنگھر سے لگاتار جاری ہے جو سرکار کے طرف سے لگاتار باتچت کیا جانے کی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے لگاتار چالو ہے ورتلا پہ ورتلا پسر کیا جارہے ہیں چٹھیاں جو ہیں بھیجنے کا بھی جو ہے پرپرا ہے وہ لگاتار چل رہی ہے سلسلہ چل رہا ہے سر اس بار جو ہے آپ کے پالے میں یعنی کسانوں کے پالے میں گیند ڈال دی گئی ہے سرکار کی طرف سے کہ اس کا جواب دے جو چٹھی دو پہ جو کی آئی ہے کسان جو اپنے مدد سے بھٹک رہا ہے کبھی پرالی کو لے کر بات کرتا ہے کسان اپنے مدد پر آٹکٹوں نہیں رہا بھائی کسان کا مدد تین بل ہے یہ تین بل سے پہلے کون سے کسان نے جایا کہ دھنہ لگایا تھا کون سے کسان سڑک پہ آیا تھا تین بل سے پہلے یہ تو بہکاوے کی بات کر رہے ہیں بھٹک کہاں بھٹک رہے ہیں آپ کو کچھ کرنا تھوڑی ہے اس میں ہمارے کسان نیتاؤں کو بلائیں وارتہ کے لئے بلائیں آپ وارتہ کے لئے بلائیں ان سے بات کریں انہیں سنتوشت کریں اور کہاں مدد سے بھٹک رہا ہے کسان کی تو ایک ہی مانگیں تین مدد تین بل ہیں یہ تینوں بل نرس کر دیں کہاں مدد سے بھٹک رہا ہے آپ دوارہ بنائیں دوارہ لائیں کسانوں کو بٹھائیں کسانوں سنگٹھن کو بٹھائیں ان سے پوچھیں ان سے رائے لیں کہ کہاں تمہیں درد ہے تب یہ نئے بل لائیں کسان کہاں مدد سے بھٹک رہا ہے کون سی کسان نے کون سی نیان ناجیج مانگ کری پرالی کا مدد پرانا مدد ہے پرالی کا مدد پرانا مدد ہے آپ بتائیے ابھی تک جتنے یہ ساسن میں بیٹھے ہیں جتنے پرساسن میں بیٹھے ہیں جتنے یہ منتری ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا پرالی اور گننے کی پتی میں بھی انتر نہیں پتا انہیں پرالی کو بھی اس سرے نہیں میں لے لیا گننے کی پتی کو بھی اس سرے نہیں میں لے لیا اب انہیں یہ بھی نہیں پتا یہ کیا کسان کا درد سمجھیں گے اسمرتی ایرانی جو بول رہی ہے ان کی منتری کہ اسمرتی برانی کسانوں کو بتا رہی ہیں کرسی بل کے فائدے جیسے بھاری کھیتی کی ہے انہوں نے ان سے بڑا کسان کوئی نہیں رہا اسمرتی ایرانی سے کبھی گملے میں بھی پانی نہیں ڈالا ہوگا اپنے بانہ دور بھاگے کی بات ہے کوئی ایسا تو بتائے ایسا تو سمجھا ہے جن نے کھیتی کری ہو بتائی پیوز گویل ہے ہمیں کھیتی کے فائدہ بتائیں پیوز گویل جنہوں نے کبھی کھیتی کے بارے میں جانتے ہیں ہوں مٹر کہاں مٹر کو بتا دیں گے مروت کے پیڑ پہ ہو گئے امروف کو بتا دیں گے مٹر کے پیڑ پہ وہ ہمیں موڈی جیسے چل رہا ہے موڈی جیسے چل رہا ہے موڈی جیسے چلانا چاہتے ہیں موڈی جیسے چلانا چاہتے ہیں موڈی جیسے چلانا چاہتے ہیں من کی بات جانے ہمارے من میں درد ہے ہمارے درد ہمارے پردان منطری ہیں تو ہمارے درد کو سنے اپنے من کی بات ارے بھائی آپ بتائیے دیکھئے تیز کا درباگ ہے جس بھائی رام راج کی بات کرتے ہیں رام راج بھیس بدل کر رام جی بھیس بدل کر جنتا کے من کی بات جاننا جاتے تھے یہ اپنی من کی بات جنتا بتھوپ رہے ارے تم آج پردان منطری ہو تمہارے من کی بات کیسے ہو جائے جنتا کے من کی بات کیجئے آپ آج آج پردان منتری ہے آج آپ آماد میں نہیں ہے آپ آج ببخش میں نہیں ہے آپ ستہ چلا رہے ہیں آپ جنتا کی مند کی بات سنیے آپ اپنی مند کی بات کو تھوپ رہے ہیں رام راج کی بات کرتے ہیں یہ تو رام راج میں تو یہ تھا کہ راجہ جنتا کے مند کی بات سنے گا یہ یہ تھا یا ایک طرف تو کرتے رام راج لائیں گے ایک طرف کرتے کہ تمہارا بھگوان ہمارا انداتا سڑکوں پر دنڈ دکھائے گا سڑک پر پڑا رہے گا یہ اگر کسانوں کی یہ مانگ رہی ہوتی کسانوں کی یہ مانگ رہی ہوتی تو 2012 میں جب کونگریس لا رہی تھی تو انہوں نے بھروت کیا اس کا کسانوں کے اگر ہیت کی بات تھی یہ تو 2000 بارے میں کیوں کیا کیا سسما سوراج کو بھول گئے وہ نیتا پرتی پکستین سنسد میں لوگ سوا میں کیا ارون جیٹلی کو بھول گئے ان کی سمادھی پہ ان کے اس پہ آج پھول چلانے تو چلے گئے جب ان کی میرے توک ایک بار سوا تو ان کی یاد تو انہوں نے کیا لیکن ان کے بیانوں کو بھول گئے کیوں کیوں کی وہ تو وہاں تے گجرات میں چیپ منشتر تھے یہ یہ کینڈر میں تو تھے نہیں جو کینڈر میں تھے ان کی چلتی نہیں آج انہیں تو یاد ہے سب کو یاد موڈی جی کو بھی ہے اگلا سٹیپ آپ لوگ کیسے کرنے والے ہیں کس طریقے سے یہ سنگھر آگے چلنے والا ہے آپ لوگوں کو اگلا سٹیپ ہمارا جو ہوگا اگلا سٹیپ جب تک یہ جب تک یہ تینوں کالے قانون واپس نہیں ہوں گے جب تک سانتیپون محول میں جو جیسے سانتیپون دھرنا چل رہا ہے ایسے سانتیپون محول میں صحیح گورنمنٹ کی اور ہمارے کرسکسان نیتاؤ کی وارتہ سفل نہیں ہوگی تب تک یہ ہمارا چلتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا آپ بھی جاننے ہیں کہ یہ روج بڑھ رہا ہے ابھی موڈی جی بھرم میں ہے یوگی جی کتنی سکتی کر رہے ہیں میں مردباز سے آیا ہوں تیس چالیس جگہ بیریئر پہ ہمیں روکا گیا ہے کسی کی گاڑی میں سواں گھونسا گیا ہے ہمیں آنے نہیں دیے جا رہے جس دن پھری ہو گئے دلی میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی دھرنا کون لگاتا ہے آندولان کون کرتا جسے درد ہوتا ہے کیا امبانی جی دھنے لگایا کبھی امبانی جی نے اڈانی جی نے دھنے لگایا ہے موڈی جی آپ نے دھنے لگائے ہیں آپ سنگوالوں نے کبھی دھنے لگائے ہیں دیکھیں آپ نے جو راج نیتی کا آپ کو جب جب آپ کرتے تھے جب آپ 54 روپے ڈیجل تھا جب موڈی جی آئے آج 74 75 روپے ڈیجل ہے اس پہ کبھی گور کری کسانوں کی سممان نیتی کی بار 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 بات کریں گے تیسری کس ہم نے جاری کر دی ہے قریب 9 کرونڈ جو کسان بھائی ہے ان کے ایک آنڈ میں 18000 کرونڈ روپے ہم نے بھیج دیئے 22000 روپے کر کے اس سے بہت بڑھیا کرا انہوں نے اچھا اچھا لولی پوپ دیا ہے انہوں نے سترے روپے روچ کا ہاں چلیے آپ ہم تو سترے ستر پیسے ہم انہیں دان میں اپنا بڑھائے کے بتا رہے ہیں اب گھٹائے کے بتا دیں گے تو اس پہ ہی سوال ہو جائیں گے دیکھئے ہم نے سولے روپے تیس پیسے دیئے یہ سولے روپے بتا رہے ہیں اس پہ ہی کھڑے ہو جائیں گے وہ دیکھئے آپ پانچ سو روپے مہینے کی بات کرتے ہیں کوئی دس بگے بیس بگے والا بھی کسان جس دن ڈیجل بھرمانے جاتا ہے اُس دن پانچ سو روپے ہجار روپے کی ٹیکس دیکھا آتا ہے پورا دیس سو گیا لوگ ڈاؤن میں پورا دیس پورا دیس پورا بھائی پورا دیس سو گیا لوگ ڈاؤن میں سنسد سو گئی مندر سو گئے گردوارے بند ہو گئے مسجدے بند ہو گئی مزار بند ہو گئی کسان جاگتا رہا یہ جو اپنے پھری میں گئوں باٹی ہے آج مہدی جی جس میں آپ کہتے ہیں بہنوں اور بھائیوں بہنوں اور بھائیوں اتنا راسن دے دیا یہ کسان جاگتا رہا جس سے آپ نے وہ دے دیا اگر کسان بھی سو جاتا مہدی جی اس دن دیکھتے آپ بہن اور بھائیوں کیسے کہتے آپ کسان کی بات کرتے ہیں اس کسان کو آپ دوہزار کا لالت دے رہے ہیں جس سے خات پہ کتنے پیسے بڑھ گئے پورے لوگ ڈاؤن میں پورے لوگ ڈاؤن میں ڈیجل کا بلکل پیسے نہیں بڑھے پیٹرول پہ بلکل پیسے نہیں کیونکہ بیاپار بند تھا شہر کا جو ان کا بی جے پی کا ووٹر ہے جو آج خوص ہو رہا ہے کہ وہ پڑھے کسان ہوا جب دو سو روپے آنڈانی ہم مانی کا آٹا کھائیں گے جب یاد آئے گی کہ ان کی لڑائی ہم لڑا ہے ہم تو پھر بھی کھا لیں گے وہ بند تھے تو ڈیجل کا ریٹ نہیں بڑھا جیسے ہی لوگ ڈاؤن کھلا کھیتی کا کام ہوا گیوں وہ ہی جانی ہے سارے گنہ گرنا ہے ڈیجل کا ریٹ کہاں پہنچ گیا سوامی ناثن آئیوک کی ریپورٹ کی بات کرتے ہیں اس میں لکھا ہے سوامی ناثن آئیوک کی ریپورٹ میں لکھا ہے کسان کو ڈیجل پر سبسیڈی دے نہیں چاہیے کسان سے جب ہم ٹیکس جب ہم گیوں بیچتے ہیں گنہ بیچتے ہیں تو ٹیکس لگا کے نہیں آپ چینل چلاتے ہیں آپ اگر موبائل خریدنے گئے تو اس پر جیسٹی 18% دیتے ہیں میں اگر ٹیکٹر لینے ٹیکٹر لے کا آؤں گا تو اس پر ٹیک پرسنٹ جیسٹی دیکھا ہوں گا خات پر ٹیکس دیکھا ہوں گا جب میں گیوں بیچ ہوں گا تو کیا گورمنٹ گورمنٹ اس پر جوڑتی جیسٹی چھوڑتی ہے کیا آپ گیوں آٹا خرید ہو گا کیا جیسٹی جڑتی ہے ہمیں کسان سے گیوں خریدنے پر جیسٹی نہیں گنا کوئی ایک جیسٹی نہیں تو وہ جب مال خریدتا اس پر جیسٹی کیوں ہیں بتائیے آپ سوامی ناثن آیو کی ریپورٹ میں تو نہیں ہے کہ کسان ٹیکس دے گا کسان کسی چیز پر ٹیکس نہیں دے گا کیونکہ اس کے کسی آئٹم پر ٹیکس نہیں ملتا ایک سوال ہے میرا یہاں پہ کی جو کیندر سرکار کے طرف سے جو بار بار رکھا جا رہا ہے کہ کشانوں سے باتشت کرنا چاہتے ہیں تو بار بار ٹکڑوں میں کیوں بلا جا رہے ہیں کبھی کبھی مامی ساجی میٹنگ کے لئے بلا لیتے ہیں کبھی کرشنی منطری بلا لیتے ہیں کبھی خود مودی جی کبھی من کی بات کبھی دنیا جا تو ٹکڑوں میں بلانے کا کیا مطلب بنتا ہے دیکھئے ٹکڑوں میں بلانے کا مطلب آپ سمجھدار ہیں آپ ایک جنرلسٹ ہیں آپ خود سمجھئے آن دولن کو کس ترکیب سے ختم کیا جائے گا اس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی دو دو کسان الگ الگ سے بلائے کے انہیں لالچ دیا گیا کہ تجھے ٹکٹ دے دیں گے ایمیلے کا ایک آت گٹ کو پٹائے بھی لیا کچھ ایک ابھی آگرے کا کسان سینہ کے نام سے ایک ریشٹر اپنا الگ وہ آٹھ سو روپے فیض جمع دو ہزار ایک ہزار روپے فیض جمع کر کے ایک سنگڑن بنایا کھڑا کر دیا بولے کسان سینہ سینہ ہیں یہ دل ہے یہ آپ اس کا سمرتن کر رہا ہے آج یہ والے منطری سمیں کو سمیں کو ٹالنا جیسے جیسے سمیں ٹلے گا جانتے ہیں کسان کے کھیت میں کام ہے یہ جادہ دن تک نہیں رکھ پائے گا لیکن اب کے ہماری پتنیوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ آرام سے اپنی آباز اٹھائیے ہم گھر کا سب کام کر لیں گے ہماری پتنیاں کھیت میں کام کر رہی ہیں یوگی جی موڈی جی آپ سوچئے آج ہم گھر سے بہت اتنے مجبوط ہو کے گئے ہیں کہ ہم اگر یہاں سے چھ مہینے بھی نہیں ہٹے تو ہمارے گھر کا کوئی کام خراب نہیں ہوگا اور ہوگا بھی تو ایک بار تو ہماری نسلے تو نہ رونگی یہ یہ غلط فہمی میں ہیں ہم نرسی والے ہم نرسی والے ہم نرسی والے ہم تین طلاق والے ہم تین سو ستر والے نہیں ہیں ہم کسان ہے کسان ہماری نہ کوئی جاتی ہے نہ کوئی دھرم ہے نہ کوئی پارٹی ہے نہ کوئی ہمج سرکار ہے سی دی سی بات ہے اونلی کسان نہ ہم خالستانی ہیں نہ ہم آتنگوادی ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمارے لیے وہ ہم میں پھوٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں ایک چینل دو دن تک ہماری تعریف کرتا ہے اگلے دن ہمیں کہاں سے خالستانی بنا دیتا کیوں کیوں کی وہاں سے فون آجاتا ان کا سوچنا پریشان منتری کا فون آتا موڈی جی کہتے ارے بی اگلے دن ہمیں دکھانے لگتے ہیں دیکھئے ہم گئے تھے ہمیں ایسا کہاں ہمیں ایسا کہاں ہمیں ایسا کہاں پترگار کو چھیڑ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ارے یار کتنے بجرگ یہ سب گردوارے والے لوگ ہیں بھجان کرتن والے لوگ ہیں ہیں کسان سب کا پیٹ بھرتا ہے کسان کس کو چھیڑ رہا ہے ہم تو چانے ہماری بات کہیں پہنچے ہیں موسیقی